تو ریزلٹ کی ڈیٹ آگئی اور ریزلٹ آپ کا آئے گا سیکنڈ ویک آف جولائی کے اندر اب ہم ذرا فیڈل بورڈ کی ساری جو پالیسیز تھیں اگزام سے لے کے اور ریزلٹ تک کی ان کا ذرا ہم کریٹیکل انیلیسز کر لیتے ہیں بورڈ نے امتحانات سے کافی دن پہلے یہ نوٹیفکیشن ایشو کر دیا تھا کہ آپ کے جو پیپرز ہوں گے میٹرک کے وہ مارچ میں ہوں گے اور انٹرمیڈیٹ کے اپریل میں ہوں گے اور اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ انویل اگزامینیشن ہوگا وہ آپ کا جا کے جولائی اور اگست میں ہوگا اچھا اب اس کی لوجک یہ دی گئی کہ ہم لوگ جناب جو اگزامینیشن سسٹم ہے اس کو سینٹرلائز کر رہے ہیں تو اس لئے ہم لوگ جو ہے وہ پیپرز ایک مہینہ پہلے لیں گے اب اگر آپ پچھلے سال کا دوہزار تیس کا ریزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو دوہزار تیس میں میٹرک کا جو ریزلٹ تھا وہ اٹھارہ جولائی کو آیا تھا آپ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں گزٹ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ایون انگلیش کیز اکیڈمی کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پچھلے سال کے ریزلٹ کے انالیسز کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی اٹھارہ جولائی کو پچھلے سال ریزلٹ آیا تھا اب اس سال بھی لگ بھگ اٹھارہ جولائی کے آس پاس ہی ریزلٹ آئے گا اگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بتائے گی اور میں بھی آپ کو نہیں بتا رہا لیکن یہ کہ سیکنڈ ویک آف جولائی جو ہے وہ یہی بنتا ہے نا مطلب چودہ پندرہ سولہ اس دوران جو ہے آپ کا ریزلٹ آئے گا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جب پچھلے سال جس ٹائم پہ ریزلٹ دیا تھا اگر آپ میٹرک کا ریزلٹ اسی ٹائم پہ ہی اس سال دے رہے ہیں تو آپ نے ایک مہینہ پہلے بچوں کے امتحانات کیوں لیے آپ وہ ایک مہینہ بچوں کو مزید دے دیتے تیاری کرنے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال آپ نے جب امتحانات لیے تو اس دوران رمضان المبارک چل رہا تھا تو آپ نے اس بات کی بھی پروانی کی کہ رمضان المبارک کے ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہوتے ہیں عبادت کرنی ہوتی ہے نیکیاں سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ وقت جو بچوں کا تراوی پڑھنے کا تھا اس ٹائم پہ بچے جو ہے وہ بیٹھ کے کمیسٹری پڑھ رہے ہوتے تھے جو وقت تلاوت کرنے کا تھا اس وقت وہ بیٹھ کے میتھ کے تھیورمز حل کر رہے ہوتے تھے تو آپ نے بچوں کا پورا رمضان المبارک بھی تایا کر دیا اور پھر آپ نے ایک تو اپنی آپ اس کمیٹمنٹ سے پھر گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ جی سیکنڈ انوال اگزامنیشن جو ہے جا کے ہم جولائی میں دیں گے تو جولائی میں تو آپ دے رہے ہیں فرس انوال اگزامنیشن کا ریزلٹ تو آپ جولائی میں سیکنڈ انوال اگزامنیشن کیسے کنڈکٹ کریں گے اور جب آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ سارا پروسس آگے کی طرف ڈیلے ہوتا جائے گا نا کیونکہ جولائی میں آپ دیں گے ریزلٹ سیکنڈ ویک آف جولائی میں اس کے بعد آپ کو کم از کم چالیس دن دینے ہیں سیکنڈ انوال اگزامنیشن کنڈکٹ کروانے میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹرک کا جو سیکنڈ انوال اگزامنیشن ہے وہ جولائی میں کنڈکٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ جا کے کہیں اگست کے لاسٹ میں وہ کنڈکٹ ہوگا اسی طریقے سے جو ایچ ایس ایسی ہے آپ نے اس ٹائم پر کہہ دیا کہ جو پرسٹ انوال ہے ایچ ایس ایسی کا وہ ہم لوگ ایپریل میں کنڈکٹ کر رہے ہیں سیکنڈ انوال جو ہے وہ اگست میں کنڈکٹ ہوگا تو اسی چیز کی بنیاد پر بچوں نے بھی اس چیز کو اکارڈنگلی پلان کر لیا کہ چلیں جی اگست میں ہمارا سیکنڈ انوال اگزامنیشن ہو جائے گا اب جب آپ میٹرک کا ریزلٹ لیٹ دیں گے تو آبیسی پھر آپ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کا ایچ ایس ایسی کا بھی ریزلٹ آپ لیٹ دیں گے جب اس کا ریزلٹ لیٹ آئے گا تو سیکنڈ انوال بھی لیٹ ہوگا جب سیکنڈ انوال لیٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بچوں نے سیکنڈ انوال اس لیے دینا تھا کہ وہ ایم ڈی کیٹ میں یا ای کیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی انجنیرنگ کالیجز کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس میں وہ ایڈمیشن کے لیے اپنے گریڈز کو ایمپروو کر لیں تو ان کا وہ مقصد بھی سارا فوت ہو جائے گا تو آپ کو اس میں میری فیڈل بورڈ والوں سے صرف یہ درخواست ہے یا یہ سوال ہے میرا ان سے کہ آپ کو اس میں کیا ملا آئی کن جنونلی انڈرسٹینڈ کہ ریزلٹ لیٹ ہو جاتے ہیں اور ریزلٹ لیٹ ہوتے رہتے ہیں میں اس بات پر بلکل بھی میرا اعتراض نہیں ہے کہ ریزلٹ آپ نے لیٹ کیوں کی ہے چیئے ریزلٹ اسی ٹائم اتنا ایک ٹائم ریزلٹ کو لگنا بھی چاہیے اگر ایک آرگینک ریزلٹ آپ بناتے ہیں تو اس میں اگر ایک لاکھ بچے کے پیپرز کو چیک کرنا ہے پھر ان کی ریزلٹ کی ساری کی ساری پروسیسنگ ہے پھر کیٹالوگنگ ہے سیکریسی برانچ میں جاتا ہے تو یہ اس پورے پروسیس میں آبیسلی ٹائم لگتا ہے تو یو ٹوک تا ٹائم ایڈونٹ ہیو اینی ایشو ویڈ دا آپ کو اتنا ٹائم لینا چاہیے تھا باقی سارے بورڈ جو ہیں وہ بھی ڈھائی مہینے دو مہینے لیتے ہیں تو ایون دین آپ بہت جلدی ریزلٹ دے رہے ہیں لیکن یہاں پر پرابلم کس چیز کی آتی ہے پرابلم آتی ہے اوفیشل کمیٹمنٹ کی جب آپ ایک نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو نوٹیفکیشن کو آپ کو ان ٹرو لیٹرن سپیرٹ آپ کو اس کو ایمپلیمنٹ بھی کروانا چاہیے اب اس میں نقصان کن کا ہوا بچوں کا ہوا آپ نے بچوں کا بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی لوجک کے آپ نے ان کا ایک مہینہ کھا لیا دوزار چوبیس کے فرسٹ اینال اگزامینیشن میں یعنی کہ وہی پیپر جو میٹرک کے جا کے اپریل میں ہوتے تھے میڈ آف اپریل میں سٹارٹ ہوتے تھے وہ آپ نے مارچ کے انڈ پہ آپ نے سٹارٹ کروا لیا وہ ایک مہینہ آپ نے بچوں کا خام خام آپ نے کھا لیا اب اسی طریقے سے اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے بورڈ کی انتظامیہ کو یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا کے لیے آپ اگلے سال دوہزار پچیس میں ایسا مات کیجئے گا کیونکہ دوہزار پچیس میں بھی آپ نے پھر اسی طرح ہی کرنا ہے آپ نے جو بچے اس طرح نائیت میں اپیئر ہوئے آپ نے ان کا ایک مہینہ کھا لیا اب آپ ان کا ایک مہینہ اسی طریقے سے ٹینس میں کھا لیں گے اور اسی طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے جائیں گے تو دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بچے نے اگر فیڈل بورڈ سے اپنا ایڈمیشن دیج دیا ہے تو اسکو بچے کو آپ نے خرید تو نہیں لیا نا کہ آپ اس کے ساتھ جیسے آپ کا دل کرے گا آپ اس کے result بنائیں گے جیسے آپ کا دل کرے گا جب آپ کا دل کرے گا آپ notification issue کر دیں گے آپ اپنے notification کو ignore کر دیں گے تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے کیونکہ بچے کا تو جب ایک official notification آتا تو بچا تو اس کو ایک reality سمجھ لیتا ہے بچا تو اس کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور اس کے اکارڈنگ بھی اپنی ساری چیزوں کو کیا کر لیتا ہے پلان کر لیتا ہے تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ فیڈل بورڈ والوں سے کہ آپ نے جو بھی پالیسی بنانی ہوتی ہے آپ اس کو سوچ سمجھ کر بنایا کریں اور جب آپ اس کو ایشو کر دیتے ہیں جب آپ اس کو پبلک کر دیتے ہیں تو پھر اس کو پراپر طریقے سے آپ امپلیمنٹ بھی کیا کریں تاکہ بچوں کا نقصان نہ ہو بچے انکمفرٹیبل فیل نہ کریں بچے انسیکیور فیل نہ کریں اور بچوں کا سسٹم کے اوپر اورگنیزیشنز کے اوپر بورڈ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بہال رہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف وہی پیرنٹس ہی فیڈل بورڈ کو آپٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں جن کو جن کی یہ انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کہ فیڈل بورڈ ایک اچھا بورڈ ہے پاکستان کے باقی بورڈ سے بہتر ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں پر میں فیڈل بورڈ کو کرٹیسائز کرتا ہوں وہاں پہ فیڈل بورڈ کی جو باتیں اچھی ہیں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا میں ان کا کھلے دل سے اطراف کرتا ہوں جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے جو اچھی نہیں ہے وہ اچھی نہیں ہے مطلب اس میں اس بات میں تو کوئی ہر انسان کو جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے ہر انسان کو نیوٹرل ہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور میں بھی اسی طریقے سے ہی نیوٹرل ہی چیزوں کو دیکھتا ہوں تو پیرنٹس فیڈل بورڈ کو اس لیے سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یار یہاں پہ ایک سسٹم ہے یہاں کا سلیبس باقیوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے پیڈل بورڈ سے ایفیلیٹر جو انسٹیٹوٹس ہوتے ہیں وہ ذرا باقی انسٹیٹوٹس کے نصف زیادہ بہتر ہوتے ہیں تو آپ برائی مہربانی جو آپ کی ساکھ ہے جو آپ کی عزت ہے اس کو آپ قائم رکھیں اس کا آپ خیال رکھیں اور اس طریقے کے نوٹیفیکشن نہ ایشو کیا کریں آپ دیکھیں آج میں صرف بورڈ والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے کس طریقے سے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم لوگ جولائی میں ریزلٹ اناؤنس کریں گے آپ نے تو پہلے نوٹیفیکشن ایشو کیا تھا اور وہ نوٹیفیکشن آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا آپ نے تو کہا تھا کہ جولائی میں ہم سیکنڈ نوٹیفیکشن کروائیں گے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ریزلٹ آئے گا تو کیا آپ اس کی وضاحت بھی دیں گے کیا آپ اس چیز کو جسٹیفائے بھی کریں گے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کیا بچوں سے اس چیز پر معذرت بھی کریں گے کہ ہم نے آپ سے بغیر کسی وجہ کے ریزلٹ ہم آپ کو پچھلے سال کے ٹائم پر دے رہے ہیں لیکن پیپر اس طرح ہم نے آپ سے ایک مہینہ پہلے کنڈکٹ کروالی تو کیا آپ اس کی ایکسپلینیشن دیں گے آبیسلی آپ نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ you know who cares ہم تو اوفیشلز ہیں نا ہم تو سرکاری ادار ہیں تو ہم جیسے ہمارا دل کرے کام کریں گے تو پلیز اس طرح سے مت کریں تاکہ بچوں کے اندر کوئی پینک کریٹ نہ ہو اور بچے اپنی سٹیڈینس کے ساتھ اپنے فل فوکس کے ساتھ کے ساتھ وہ اپنی پریپریشن کر سکیں اور ان کو ایک ڈیو ٹائم ملنا چاہیے پریپریشن کے لئے جس طرح ایک سال کے بچے سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ماراثان میں پارٹیسپیٹ کرے جس طرح ہم ایک نوے سال کے بزرگ سے یہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کہ وہ ایک گنہ چھیل کے کھائے اسی طریقے سے آپ جب بچے کو ایک اکڈامک پروسس میں لے کر جاتے ہیں تو آپ اس بچے کو اس اکڈامک پروسس کی بنیاد پر اسیس کرنے سے پہلے آپ اس کو پورا تیاری کا ٹائم تو دیں نا مطلب آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ پچھلے سال جو سیشن ہے وہ سٹارٹ ہو رہا جا کے ستمبر میں مارچ میں آپ پیپر لے رہے ہیں تو اسی طریقے سے اب جب آپ کا سیشن بالکل اسی ٹائم پر دوبارہ سٹارٹ ہوگا تو اگلے سال پھر آپ مارچ میں بچے سے پیپر لے رہے ہوں گے تو کائنڈلی اپنی پالیسیز کو ٹینجبل بنائیں ان کو ریالیسٹک بنائیں اور ان کو اس انداز سے پلان کریں کہ وہ امپلیمنٹیبل ہوں اور بعد میں آپ کو اس طریقے کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ مجھے اٹلیسٹ جو ہے وہ یا مجھ جیسے جتنے بھی ٹیچرز ہیں جو کنسرن پارنٹس ہوتے ہیں جو کنسرن ٹیچرز ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا احتجاد جو ہے وہ آپ کے گوشے گزار ریکارڈ نہ کروانا پڑے تو جڑے رہے ہیں باقی جتنے بھی لوگ مجھے جہاں سے بھی سن رہے ہیں پیرنٹس ہیں ٹیچرز ہیں سٹیڈنٹس ہیں بورڈ کی آفیشلز ہیں تو اپنا بہت بہت اضافت خیال رکھیں اور آئی ہوپ کہ میرے اس احتجاد ریکارڈ کروانے سے جو بورڈ کی انتظامیہ ہے وہ اس ایشو کو سیریسلی دیکھے گی اور نیکسٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو ایک بہتر طریقے سے اور ایک ٹینجبل اور ریالیسٹک طریقے سے ان کو پلان کیا جائے گا بہت شکریہ خدا حافظ